اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید ہر کوئی روزے رکھ رہا ہے اور اس آخری عشرے میں لیلت القدر کا مشتاق ہے اب لیلت القدر کون سی رات آتی ہے اور لیلت القدر کہتے کس کو ہیں اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تنزل الملائکت و روح اس رات ملائکہ آتے ہیں اور ایک روح آتی ہے اس روح کے آنے سے لیلت القدر ہوا کرتی ہے کچھ لوگوں نے یہ کہا وہ جبریل امین کی روح ہے لیکن ولیوں نے یہ کہا کہ جبریل امین سے اولیاء اللہ آگے نکل جاتے ہیں تو پھر تو اس کی تفسیر ولیوں نے یہ بتائی کہ اس روح سے مراد آقا دوجہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک ہے کیونکہ قبر میں جسے ہوتے ہیں نفس کے جسے ہوتے ہیں قلب کے جسے مالکوت میں ہوتے ہیں لیکن جس دن یا جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کا فیض ہو جائے وہ لیلت القدر ہوا کرتی ہے کونسی روح مبارک جس روح مبارک کے بارے میں حدیثِ قدسی ہے خلقتل انسانا فی صورت ہی میں نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے اور ہمارے مرشد پاک نے فرمایا کہ یہ آیت یہ سوری یہ حدیثِ قدسی صرف اور صرف آقا دوجہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور کسی کے لیے نہیں اب اسی چیز کا تذکرہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا سات جہان ہیں یہ عالمِ ناسوت ہے یہاں بھی صفت ہے رب کی ذات نہیں ہے اس سے آگے جہان مالکوت ہے جس میں سات جنتیں اور سات جہنم ہیں وہ یومِ محشر بھی وہیں لگے گا حساب کتاب بھی وہیں ہونے ہیں جنت اور جہنم کے درمیان لوگوں کو رکھنا ہے حساب کتاب ہونا ہے قربت کے جہان اس سے آگے شروع ہوتے ہیں اس سے آگے انکبوت ہے قرآن پاک میں پوری صورت انکبوت ہے پھر جبروت ہے لاہوت ہے اس سے آگے وحدت ہے اہدیت ہے اہدیت میں اللہ تعالیٰ تنہا تھا خود عاشق خود معاشق خود عشق تھا سات آسمان پر بلیف کرتے ہیں ہر آسمان کے اوپر جائیں اس سے اوپر ایک اور آسمان ہے آخری جہان اہدیت جہاں اہد خود رہتا تھا اور کچھ نہیں تھا تو اللہ نے سوچا دیکھوں میں کیسا لگتا ہوں میری صورت کیسی ہے جب یہ سوچنا تھا تو سامنے اکس پڑا ہم اپنے اکس کو دیکھتے ہیں اس میں جان نہیں ہے وہ ہماری حرکت کا محتاج ہوتا ہے لیکن وہ اکس اللہ کا تھا وہ اکس روح بنی وہ روح سب سے پہلے کائنات میں آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک تھی پھر وہ روح مبارک مقام اہدیت سے کعبہ کوسین کے مقام سے نیچے جو نیچہ نچلا جہان ہے وحدت اس کو مقام محمود کہتے ہیں حضور وہاں تشریف لے آئے جب وہاں تشریف لائے یہ پوری کائنات بنائی گئی تو آپ رحمت اللہ العالمین ہیں تو آپ کی روح مبارک ہمارے مرشد پاگنس کی بھی یہ تفصیل بہت بتائی ہے وضاحت کی ہے لیلت القدر کے بارے میں تو حضور کی روح مبارک پھر تشریف لاتی تھی ہر سال اور جس رات وہ حضور یہاں اس کائنات میں تشریف لاتے وہ لیلت القدر ہوا کرتی تھی کیونکہ وہ روح مبارک ہے جو این اللہ کا اکس ہے اللہ کا چہرہ ہے تو آپ جب جسم سمیت اس دنیا میں تشریف لائے تو پھر 63 سال تک لیلت القدر اس کائنات میں رک گئی ہر لمحہ ہر گھڑی لیلت القدر ہوا کرتی تھی پھر مقام محمود جو خالی ہو گیا تھا وہ جہان حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو پھر کیا تھا تو پھر اللہ نے وعدہ کیا کہ آپ کو مقام محمود میں ہی رکھا جائے گا آپ کو اللہ دوبارہ مقام محمود ہی عطا کرے گا حضور کی روح مبارک تشریف لے گئی اب لیلت القدر وہ ہوتی ہے جس رات حضور پاک کی وہ روح مبارک جس کے لئے فرمان ہے خلقت الانسانہ فی صورت ہی وہ روح مبارک جب دنیا میں تشریف لاتی ہے کل کائنات کے لئے لیلت القدر ہوا کرتی ہے آج بھی وہ فیض جاری و ساری ہے آپ نے بیس دن تسکیہ نفس کیا تسویہ قلب کیا محنت کی روزے رکھے ہر وقت آپ عبادت و ریاضت میں رہے کمی کوتائی رہ گئی تو لیلت القدر کی رات ہی وہ تمام کمی کوتائی پوری کر دی جائے گی اب وہ لیلت القدر کس رات ہوتی ہے فرمایا گیا تاک راتوں میں ڈھونڈو بھئی اکیس کی تیس کی پچیس کی ستائیس کی اور انہتیس کی اب کئی لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ لیلت القدر ہمیں کوئی شارٹ سا بتائیں کس رات ہوا کرتی ہے اگر ہم پہلے امتحان دیتے تھے تو امتحان کا فارمولہ ہوا کرتا تھا پچھلے پانچ سال کا بائیو ڈیٹا نکال لو پچھلے پانچ سال کے پیپر نکال لو پچھلے پانچ سال کے اندر کون سے سوالات پیپر میں آئے ہیں تو اسی کے مطابق تیاری کرتے تھے لوگ اچھے نمبر لے جاتے تھے ہم پچھلے دس سال کا کر لیتے ہیں بارہ سال کا کر دیتے ہیں کہ پچھلے بارہ سالوں میں لیلت القدر کس رات کو ہوا کرتی تھی میں دو ہزار چھے میں ذکر قلب حاصل کیا اس مشن میں آیا دو ہزار چھے میں لیلت القدر ہوئی ستائیس کی تاک رات کو دو ہزار سات میں ستائیس کی رات ہوئی جو میری موجودگی میں جو چیز ہوتی رہ گئی ستائیس کی رات ہوئی دو ہزار آٹھ میں پچیس کی رات دو ہزار نو میں پچیس کی رات دو ہزار دس میں پچیس کی رات دو ہزار گیارہ میں پچیس کی رات دو ہزار بارہ میں پچیس کی رات دو ہزار تیرہ میں پچیس کی رات دو ہزار چودہ میں پچیس کی رات پندرہ سولہ ستارہ اور اٹھارہ یعنی کہ دس سال مسلسل پچیس کی رات ہی لیلت القدر آتی رہ گئی آتی رہ گئی آتی رہ گئی 2019 آیا اب پھر دوبارہ 27 کی رات یعنی یہ 13 سال کا باریٹر نکال ہے یہ 13 سال ہو گئے اب یہ 14 سال آ رہا ہے اب آپ دیکھ لیں کہ بھئی کس رات پانچ راتوں میں ہم نے شارٹ کر دیا یہ دیکھ لیں کن راتوں میں لیلت القدر رہی ہے تو اس سال بھی اور اگر نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے کم سے کم دو راتیں تو جاگ لیں 25 کی اور 27 کی رات تو اکثر فقراء کہتے ہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں 25 کے رات ولیوں کی ہوتی ہے 27 کی رات مولویوں کی ہوتی ہے اگر آپ کوشش کریں یہ دو راتوں میں ہی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اب لیلت القدر کو پانے کے لیے کہ ہم عبادت و ریاضت کر رہے ہوں ہم لطائف کی محفل کر رہے ہوں سب سے افضل یہ ہے کہ آپ لطائف کی محفل کر رہے ہیں لطائف کی محفل کر رہے ہوں اور اسی لمحے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑ جائے تو حضور پاک پیار سے دیکھ لیں حضور کا پیار سے دیکھنا ہی بندے کو نرنالا نور کر دیتا ہے انسان کا تسکیہ نفس بھی ہو جاتا ہے تسکیہ قلب بھی ہو جاتا ہے اور کئی سالوں کی کمی کو پورا کر جاتا ہے اس ایک لمحے کو پانے کے لیے ہم اتنا احتمام کیا کرتے ہیں ان لمحات کو پانے کے لیے ہم نے لطائف کی محفل اپلوڈ کر دی ہے کہ آپ رات کو ایک بجے کے بعد آپ لطائف کی محفل کر سکتے ہیں تو لطائف کی محفل تو بیس منٹ کی ہے تو آپ ساتھ میں آپ پڑھ سکتے ہیں حمد پڑھ سکتے ہیں نات پڑھ سکتے ہیں تلاوت پلے کر سکتے ہیں منقبت پڑھ سکتے ہیں اور دوسری چیزیں بھی ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ ذکر کی محفل کر دیں یا اس طرح ہو کہ آپ محفل یہ ڈبل بھی کر سکتے ہیں یا آپ لمبی بھی کر سکتے ہیں کوشش کریں ایک سے ڈھائی بجے تک تین بجے تک یہ خاص اور قیمتی لمحات ہوتے ہیں لیلت القدر کو پانے کے لیے حضور کی ذات کو پانے کے لیے حضور کے فیض سے فیض یاب ہونے کے لیے اپنے گھروں میں یا اعتقاف میں بیٹھے ہیں مسجدوں میں آپ اس کا لطائف کی محفل کا احتمام کریں انشاءاللہ لطائف کی محفل کے دوران ہی آپ کو وہ لمحات نصیب ہوں گے لطائف کے محفل کر کون سکتا ہے جس نے پہلے کم سے کم ذکر قلب لیا ہو ذکر قلب کو پانے کے لیے ہر لمحہ ہر گری اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹھتے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ذکر اللہ ہی کریں اس کے لیے اجازت بھی ہے آنکھیں بند کریں توجہ دل کی جانب رکھیں دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ میں بھی پڑھتے رہیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اکبر اللہ ہو اکبر